اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 ورسول اللہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرگوش کھانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خرگوش کھانا بلا شبہ جائز ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے چنانچہ اس کے جواز کے لئے ہی بات کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ اصولی بات ہے کہ ماکولات میں کھانے پینے کے چیزوں میں اشیاء میں اصل عباحت ہے جب تک کی حرام ہونے کی دلیل نہ ملے تو چونکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں اس لئے یہ خود بخود بائی ڈی پانٹ حلال ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بہت ہی واضح حدیث موجود ہے اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے سادہ ارنبن ایک خرگوش کا شکار کیا اسے لے کر ابو طلح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے فَزَبَحَهَا فَبَأَسَ بِغَرِكِهَا وَفَخِذِهَا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ تو انہوں نے اسے زبا کیا اور پھر اسے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے پاس اس کا کچھ حصہ یعنی اس کی تانگ وغیرہ کچھ حصہ بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا روایت کے الفاظ ہیں فَقَبِلَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت میں مکمل صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابے کرام نے خرگوش زبا کیا کھایا اس لئے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ملی صلی اللہ علیہ وسلم